سب سے پہلا ورڈ ہے ایمبیزل ایمبیزل کا مطلب ہے حیانت کرنا تو پہلا اپشن ہے ریمینوریٹ ریمینوریٹ کا مطلب ریوارڈ کرنا کوئی آپ کے ساتھ بلائی کرے اچھائی کرے اور آپ ان کو ریوارڈ کرنا چاہتے ہو تو اس کو ریمینوریٹ کہتے ہیں تو یہ تو بالکل انٹرنم ہو گیا کلیر بھی نہیں ہے بیلنس بھی نہیں ہے the correct option is misappropriate misappropriate کا مطلب ہے نامناسب اور to take the money from someone to whom you have a trust on you اگر آپ اکسپورٹ ڈکشنری میں دی کا option کا معنی دے کے misappropriate تو اس کا معنی ہے to take money from someone who have a trust on you تو ڈی آپشن is the correct option second word ہے بیٹوپوریٹ بیٹوپوریٹ کا مطلب گالی دینا کسی کو گالی دینا کسی کو بددام کرنا تو ای آپشن جو ہے ابیوس کا مطلب بی گالی دینا ہے بی اپریشیر تاریف کرنا سی انکرج کسی کو خسلہ ابزائی کرنا تو ای آپشن جو ہمارے پاس ہے is the correct option بیٹوپوریٹ کا مطلب بھی گالی دینا اور ای آپشن ابیوس کا مطلب بھی گالی دینا انکریڈولس انکریڈولس کا مطلب ایک یقین نہ کرنے والا نہ قابل اعتبار تو دیست ہانسٹ کیا ہے یہ غیر دیاندار دیاندار ریلائیبل کا مطلب ہے قابل اعتبار اور انریالیبل کا مطلب ہے نا قابل اعتبار تو انکریڈولس کا مطلب بھی نا قابل اعتبار ہے اور انریلائیبل کا مطلب بھی قابل اعتبار ہے سی آپشن is the انٹونم ان دی آپشن is the synonym of انکریڈولس ایروگنٹ ایروگنٹ ایک ایسا بندہ جو غرور کر رہا ہو مغرور تو ای آپشن is conceded conceded کا مطلب بھی غرور کرنے والا مغرور بی آپشن is humble humble is the شریف ایک سیدہ سادہ آدمی تو ای آپشن جو ہمارے پاس ہے conceded مغرور غرور کرنے والا یہ کاریکٹ آپشن ہے کاریکٹ آپشن is یہ انیجمہ انیجمہ is something which is very difficult to understand اب something which is very difficult to understand تو یہ تو پزل کا ہی سینونم ہے کیونکہ پزل بھی بہت مشکل سے انڈسٹین بہت مشکل سے سمجھ آتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا میتز پزل ایک ایسا پزل ایک ایسا پزل ایک ایسا کوسٹن جو بہت مشکل سے ذہن میں آتا ہو جو بہت مشکل سے سال کرتا ہو تو اس کو انیجمہ کہتے ہیں پزل بھی کہتے ہیں تو انسر کانٹینٹ یہ بلکل انٹونمز بھی نہیں ہے اور نہ سینونم ہے بی از کاریکٹ آپشن سرکویٹیس سرکویٹیس ایک ایسا راستہ جو بہت سرکولر جا رہا ہو ایک ڈاریک راستہ نہیں ہو بلکہ ایک سرکولر بلکہ ایک ڈسٹنس کے ساتھ گیا ہو نہ کہ ڈسپلیسمنٹ اب یہاں پر ای اپشن ہمارے پاس ڈاریکٹ ہے تو ڈاریکٹ ایک انٹونم ہے آف دی سرکویٹیس ان سی اپشن ایس دی سینونم آف دی سرکویٹیس سائیکلک سائیکلک بھی ایک سرکولر راستہ ایک سرکولر روٹ ان سرکویٹیس بھی ایک سرکولر روٹ کو کہا جاتا ہے تو سی اپشن ایس دی کریکٹ اپشن ایماثییٹیڈ ایماثییٹیڈ ایس سامون ہو ایس ویری تن بیماری کی وجہ سے ایک بندہ جو بہت زیادہ پتھلہ ہو تو ان کو ایماثییٹیڈ کہتے ہیں ویری فیٹ یہ تو بلکل انٹرنم ہے اس ورڈ کا ویری تن یہ ایک کریکٹ اپشن ہے ویری سمال ویری ہیوی بھی نہیں ہے تو بی اپشن ہمارے پاس کیا ہے کریکٹ اپشن ہے ڈیلیگیٹ ڈیلیگیٹ کا مطلب ہے ریپریزنٹ سامون ہو ایز ریپریزنٹ اگروپ ڈیلیگیٹ کی دو معنی ہے ایک معنی یہ ہے کہ سامون ہو ایز ریپریزنٹ اگروپ دوسرا معنی یہ ہے کہ آپ کسی کو کام دیتے ہو جو آپ سے جونئر ہے تو تیلیگیٹ او ورک تو یور جونئر لیکی اسی طرح آپ سنٹنس میں آپ استعمال کر سکتے ہو تو پہلا اپشن ہمارے پاس ہے ریپریزنٹیٹ سامون ہو ایز ریپریزنٹ اگروپ تو ای اپشن ہمارے پاس کریکٹ ہے آفیسر میمبر سرونٹ یہ رانگ ہے ای اپشن ایس دی کریکٹ اپشن تو سامون ہو ایز ریپریزنٹ اگروپ ایلیڈ ایلیڈ کا مطلب ہے خوشیار دیکھنے والا چوکس تو انٹیلیڈ کا مطلب ذہین یہ بھی نہیں ہے انرجیٹک کا مطلب ہے حوصلہ کرنے والا یہ بھی نہیں ہے ابزرونٹ مشاہدہ کرنے والا واجپل کا مطلب ہے دیکھنے والا ہوشیار چوکس تو ڈ اپشن ہمارے پاس جو ہے کریکٹ اپشن ہے پریکیریس پریکیریس کا مطلب ہے خطرناک آپ نے یہاں پر نیوز میں دیکھا ہوگا پریکیریس سیچویشن پریکیریس پلیس تو اس کا مطلب ہے خطرناک ایک ایسا جگہ بہت خطرے سے بھرا ہو ای اپشن ایس سیف یہ تو بالکل انٹرنم ہے بی اپشن ایس بریٹل سی اپشن ایس پیرولس پیرولس ایس دی سینونم آب دی پریکیریس بکاس پیرولس کا مطلب بھی خطرناک ہے آپ نے سنا ہوگا پیرولس جرنی یا پیرولس ٹریولنگ تو اس کو کہا جاتا ہے پریکیریس اور پیرولس جو ہے انٹرنم سوری سینونم ہے سی اپشن is the کریکٹ اپشن زیست زیست کا مطلب ہے مزہ سمتھنگ ان وچ یو آر ویری انٹرسٹڈ آپ کسی چیز میں بہت انٹرسٹ ہو تو اس کو زیست کہا جاتا ہے پیسے ہو بہت سست بندہ بی انتوسیزم انتوسیزم is the انگلیش meaning of انتوسیزم is the feeling that you have a strong انٹرسٹ in something تو یہاں پر انٹرسٹ آگیا تو یہ اپشن ہمارے پاس کریکٹ اپشن ہے انتوسیزم ان سم سیچویشن you are انٹرسٹ ان سم اکٹیویٹی تو اس کو کہا جاتا ہے انتوسیزم بی اپشن is the کریکٹ اپشن یوک یوک کا مطلب ہے جوڑنا اس کو بیلو کا جوڑنا بھی کہا جاتا ہے تو کسی چیز کو جوڑنے کو یوک کا جاتا ہے ڈیٹیج ڈیٹیج کا مطلب ہے الگ کرنا تو یہ تو بلکل انٹرنم ہو گیا ریلیز بھی انٹرنم ہے لیبریٹ آزاد کرنا یہ تھوڑا سا ڈیفرن ہے یہ ورڈ تو بی اپشن جو ہے ہارنس اس کا معنی بھی ہے جوڑنا کسی چیز کو جوڑ دینا تو یوک ان ہارنس جو ہے ایک دوسرے کا سینونم ہے ڈیٹیج اور ریلیز جو ہے انٹرنم ہے تو بی اپشن is the کریکٹ اپشن یل یل کا مطلب ہے چیخنا چلانا تو اس کا جو سینونم بنتا ہے وہ شعوٹ شعوٹ کا مطلب بھی چلانے کو کہتے ہے ای اپشن شیکل کا معنی ہے کسی کو ہتھ کڑی پہنانا بی جو ہے ہچ سی جو ہے ویسپر کسر پسر کے بات کرنا کسی کے کان میں بات کرنے کو کہا جاتا ہے تو ڈی اپشن ہمارے پاس جو ہے چلانا یا چیخنا شعوٹ is the کریکٹ اپشن ویگرنٹ ویگرنٹ someone who don't have home who don't have job and the money and he is asking for the money from someone like بکاری کو گیتے ہیں ویگرنٹ تو ای اپشن ہمارے پاس جو ہے روئنگ روئنگ کا مطلب ہے بے قیام جس کا کوئی گھر بھی نہ ہو جس کے پاس پیسے بھی نہ ہو سٹیبل سٹیبل تو ای اپشن جو ہے ہمارے پاس روئنگ بے قیام اس کو یہ جو ہے سینونم ہے of the ویگرنٹ کیونکہ روئنگ کا بھی مطلب ہے بے قیام ویگرنٹ کا مطلب بھی ہے بکاری یا بے قیام تو ای اپشن ہمارے پاس جو ہے کریکٹ اپشن ہے ویری ویری کا مطلب ہے چوکس ہوشیار تو ای اپشن ہمارے پاس ہے ہیڈلیس ہیڈلیس کا مطلب ہے بے پروہ تو یہ ورڈ جو ہے بی اپشن ہمارے پاس ہے نیگلیجنٹ نیگلیجنٹ کا مطلب بی بے پروہ پروڈنٹ پروڈنٹ کا مطلب ہے چوکس اس سے پہلے بھی ہم نے ایک ورڈ ہم نے پڑھا تھا ایلیوٹ تو ایلیوٹ ویری پروڈنٹ یہ سارے کے سارے ایک دوسری کے سیننو ہے کیونکہ ان سارے کے معنی ہے چوکس ہوشیار سی اپشن is the correct اپشن وین وین کا مطلب کسی چیز میں بہت بڑی کمی آنا کمی چیز کو تو اپشن ہمارے پاس ہے ایمپلائی یہ تو نہیں ہے ڈیکلائن ڈیکلائن کا معنی بھی ہے کمی ہو کسی چیز میں بڑی کمی آ جانا چھوٹی یا بڑی کمی لیکن کمی ہوتا ہے نا تو بی اپشن ہمارے پاس جو ہے correct option ہے یہاں پر آپ دی option کو ویلڈ ویلڈ کا مطلب ہے زبردستی کسی چیز پر قبضہ کرنا سہیے تو abstain نہیں ہے award بھی نہیں ہے forge exert exert کا مطلب جد جہد یا زور لگا دینا تو دی option is the synonym of the ویلڈ کیونکہ دونوں کا معنی same ہے دی is the correct answer condon condon کا مطلب نظرانداز کرنا یا معاف کرنا یا معاف کرنا اس کا مطلب ہے قبول کر دینا جو بھی ہوا اس کو آپ قبول کر دیتے ہو معاف کر دیتے ہو یا نظرانداز کر دیتے ہو تو ای option ہمارے پاس ہے accept accept کا مطلب بھی قبول کر دینا be acceptable c condon تو اب accept جو ہے یہ ایک verb ہے condon بھی ایک verb ہے تو ان دونوں کا ہم ملا سکتے ہے ب is the adjective ہم تو condon کے ساتھ نہیں ملا سکتے تو a is the synonym of the condon سہی acceptable آپ نہیں کر سکتے کیونکہ acceptable is the adjective یوں cordial cordial is the ڈلی خوشگوار ایک friendly situation friendly is something which is friendly unpleasant یہ تو بالکل انٹونم ہے pleasant یہ ایک synonym ہے of the cordial یہاں پر hurt and love is not the synonyms pleasant is the synonym of the cordial cordial کا مطلب خوشگوار یا friendly hermetic hermetic ایک ایسا situation ایک ایسا جگہ جہاں پر ہوا نہیں جاتا ہو بہت زیادہ tight ہو tight ہونی کی وجہ سے اس میں نہ ہوا اندر جاتی ہے نہ ہوا باہر آتی ہے تو اس جگہ کو اس situation کو hermetic کہتے ہے تو ای option یہاں پر دیکھ ear tight تو نام سے بھی ظاہر ہوتا ہے ear tight جہاں پر نہ ہوا ان ہوتا ہے نہ ہوا آٹ ہوتا ہے تو ای option is the correct option شلب شلب کا مطلب ہے post phone کرنا آپ جو بھی activities ہے یا کسی نے آپ کو suggest کیا ہے تو آپ اس کو postpone کرتے ہو تو postpone کا option ہو تو directly یہاں پر available ہے cancel تو آپ نہیں کرو گے discuss بھی نہیں کرو گے reconsider بھی نہیں کرو گے لیکن postpone in shelf جو ہے ایک دوسرے کا synonym ہے inane inane کا مطلب ہے بے وقوف بے اقل lifeless senseless جو ہے بی option جو ہے correct option ہے کیونکہ بی کا مطلب بھی جو ہے بے وقوف بے اقل ہوتا ہے تو be option is the correct option close 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 کا مطلب ہے بہت ہی بڑا بہت ہی بڑا شاندار colorful colorful کا مطلب رنگیلہ رنگیل gigantic gigantic کا مطلب بھی بہت ہی بڑا ہوتا ہے very large extremely large آپ کہہ سکتے ہے اس کو be option جو ہے is the correct option echolade echolade کا مطلب ہے کسی کو شہباسی دینا ان کے good work پر کسی نے اچھا کام کیا آپ ان کو echolade کرتے ہو ان کو شہباسی دیتے ہو تو اس کو کہتے ہے echolade belconi drink honor honor بھی کسی کو شہباسی دینا کسی کو عزت دینا کو honor کہتے ہے تو c option is the correct option فیاس کو فیاس کو کا مطلب ناکامی کسی چیز میں بہت بڑی ناکامی یہ غلطی بھی کہہ سکتے ہو فیاس کو بہت بہت یہاں پر ہمارے پاس ایک option آبیلیبل ہے failure تو failure is the synonym of the فیاس کو کیونکہ فیبل کا مطلب ہے خوش اقلاق بی آپشن از نائسی جو بہت شور مچاتا ہو سی آپشن از کوارل سم دوسروں کے ساتھ جگڑے کرتے ہو ڈی آپشن از ڈاک ٹیو بہت بات کرنے والا تو اے آپشن جو ہے انٹرنم ہے دی آپشن از سیننم آف دی گیرلس فورت وید فورت وید کا مطلب ہے فورن ابھی ابھی یہ کام کرو فورت وید دو دو ورک بائی چانس سٹیٹ فورورڈ ان امیڈییٹلی تو امیڈییٹلی اس دی سیننم آف دی فورت وید اگلیگیٹری کا مطلب ہے فور ضروری نیسیسیری تو اے آپشن جو ہمارے پاس ہے اگریبل بی آپشن جو ہمارے پاس ہے ریکوائیڈ جو ریکوائیڈ کا آپشن ہے ہمارے پاس ہی کریکٹ آپشن ہے کیونکہ اس کا مطلب بھی ہے ضروری obligatory and required is the synonyms reformation reformation is to improve something if you improve something definitely it will be change after some time تو to change something while improvement not deployment here not declining etc تو repetition is not the word correct word synonym change is the correct one c is the revelation retreat تو بی آپشن change جو ہے ہمارے پاس کریکٹ آپشن ہے deft deft کا مطلب ہے بے وکوف تو breezy awkward silly تو silly کا مطلب ہے بے وکوف بے اقل تو c option is the correct option cogent cogent کا مطلب ہے reasonable very sensible تو strong یہ تو نہیں ہے weak یہ بھی نہیں ہے formidable convincing اور یہاں پر آپ کنونسن کو آپ دے کی when something is reasonable something is sensible then definitely it would be convince you so convincing is the synonym of the cogent but i found the other in the other dictionary i found that strong is also the synonym of the cogent تو maybe strong is also the synonym of the synonym of the cogent تو اس کے لئے میں آپ کو request کرتا ہوں کہ آپ اس کو search کریں کہ یہ strong ہے یا convincing ہے مجھے جو ملا ہے ایک dictionary میں وہ ہے sensible and reasonable جو d option جو ہے convincing اس کا synonym بنتا ہے اور دوسرے dictionary میں بہت ہی بڑا تو بہت ہی بڑا کا synonym strong بنتا ہے تو اس کے لئے میں آپ کو request کرتا ہوں تو کہ اس کو آپ search کریں کہ یہ strong ہے یا convincing ہے میرے ساتھ جو ہے d option is the correct option but maybe a option is the correct option filthy filthy کا مطلب ہے فرمان بردار sense of touch loyalty loyalty کا مطلب بھی فرمان بردار ہی ہوتا ہے تو b option is the correct option stigma stigma is بدنامی like کسی کو آپ ظلیل کرنا چاہتے ہو بدنام کرنا چاہتے ہو تو اس کو stigma بولتے ہیں تو اس کا جو correct synonym بنتا ہے وہ ہے disgrace disgrace کا مطلب بھی بدنام کسی کو آپ گالی دینا کسی کو آپ ملزم بنانا etc تو b is the correct option temper temper تو بہت ہی آسان ہے temper کا synonym جو ہے وہ ہے mood b option is the correct option تو یہ کچھ میں نے تقریبا 50 excuse میں نے اٹھائے تھے gate exam سے gate past paper سے gate book سے تو اگر یہ ویڈیو کوئی چھلے گی تو ضرور اس چینل کو سبسکرائب کریں for the more ویڈیوز related to the nts intercompetitive exam thank you for watching this video